رحمل الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الانوحیو والنبیینا من بعد محطرہ مذرگو آپ کے سامنے بخواہ شریف کی وحی سے متعلق تیسری حدیث پیش کی جا رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب پہنٹیس سال سے زیادہ ہو گئی تو آپ تنہائی پسند ہوئے اور غارہ ہرہ میں جا کر بیٹھ جاتے اور وہاں اللہ کو یاد کرتے اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اس کے لئے چند دنوں کا توشہ لے جاتے ہیں اور جب تک توشہ رہتا آپ اس وقت تک اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے ہیں اور توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے پاس آتے اور چند دنوں کا توشہ لے کر پھر غارہ ہرہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور غارہ ہرہ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا کائنات کے بارے میں غور کرنا اور انسانوں کے بارے میں سوچنا اس کو تحنس کہتے ہیں جاہریت کے زمانے میں یہی عبادت پسندیدہ تھی لیکن جب اسلام آیا تو یہ تحنس عبادت ختم ہوئی غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ رہا میں اللہ کو یاد کے لئے یاد میں بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملنے سے چھ مہینے قبل ہی آپ کو سچے خواب نظر آنے رہے ہیں جو رات میں خواب دیکھتے وہ صبح میں صبح کی روشنی کی طرح وہ واضح ہو جاتا وہ خواب اور وہ خواب سچا ہو جاتا ہے اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانے سے پہلے یہ سچے خواب نظر آنے لگے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ آپ کا تعلق ہو جو عالم ملائقہ سے خوابوں کے ذریعے سے جوڑ دیا جوڑ دیا گا کہ آپ کو یک خسم کا تعلق فرشتوں سے ہونے لگا خوابوں کے ذریعے سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرہ میں رات میں عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شب قدر کی اکیسوے رات تھی کہ حضرت جیبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد پڑھئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں آنا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں انپر ہوں تو حضرت جیبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا کہ آپ کو تکلیف ہونے لگی اور آپ جو ہے یہ خواہش کرنے رہے کہ چھوڑ دے تو اچھا ہے تو حضرت جیبرائیل نے چھوڑ دیا کہا کہ اے محمد پڑھئے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں آنا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو دوسری مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا یہاں تک کہ آپ کی طاقت نکل گئی تو آپ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اے محمد پڑھئے تو اس مرتبہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں آنا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا یہاں تک کہ آپ کو اپنی جو ہے بڑی تکلیف محسوس کی اور جبریل نے پھر چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کہا کہ یہاں محمد پڑھئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا پڑھوں تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اقرآ بسم لقبک اللہذی خلق خلق الانسان منہ لق اقرآ وربک الکرم اللہذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس پر ردگار کے نام سے جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور پڑھو تمہارا پڑھو دگار بڑا رحم دل ہے اقرآ وربک الکرم تمہارا رب بہت رحم ہے جس نے انسان کو خلم سے سکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ کے مونڈھے کانپ رہے تھے اور آپ نے فرمایا خدیجہ زمی لونی زمی لونی مجھے کمبل یا چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو تو حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑائی اور جب آپ کو کچھ اتمران ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئی ہے اس کے بعد حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا گا رہا گا سنا کر کہا کہ آئے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے میں کچھ ایسی باتیں دیکھ رہا ہوں جس سے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری جان چھلی جائے گی تو اس وقت ایک نیک فرما بردار اتعاد گزار خاتون نے جو کارنامہ انجام دیا کسی عورت نے انجام نہیں دیا حضرت خدیجہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئے محمد آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں حلق عظیم والے ہیں اور آپ غریبوں یتے کمزوروں کو اور جو ہے غریبوں کو کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ یتیموں اور بیوہوں کو کما کر دیتے ہیں اور آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ حق کے کاموں میں ہمیشہ مددگار رہتے ہیں آپ جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کبھی دے وقت موت نہیں دے گا آپ بے فکر رہیے آپ کی جان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا میں تسلی دیتے ہوں پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ چلیے میرے بھائی ہیں چچے بھائی وہ آسمانی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کیسا ہے چنانچہ حضرت خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئے جو حضرت خدیجہ کے چلچے بھائی تھے ورقہ بن نوفل جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے وہ انجیر کو سریانی زبان میں لکھ رہے تھے اور انجیر سریانی زبان نہیں تھی وہ سریانی زبان سے عبرانی زبان میں انجیر کو منتقل کر رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی حضات کے لئے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہی انعیت فرماتا ہے وہ جانتے تھے حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے میرے بھائی چچرے بھائی تمہارے یہ بھائی محمد آئے ہیں ذرا ان کی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے محمد آپ کیا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے غارہ حرام میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سارا واقعہ بیان کیا تو اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا ہرے یہ تو وہی نامو سے اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اے محمد آپ اس قوم کی طرف اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ خوش ہو جائیے مبارک بادی ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لئے چل لیا ہے اے محمد اگر میں اس وقت جبان ہو جا رہوں اور میں طاقت والا رہوں جس وقت یہ شہر والے آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ شہر جس سے میں بہر ہی محبت کرتا ہوں کیا یہ شہر والے مجھ کو نکال دیں گے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بے شک تمہارے جیسا جو پیغام جو بھی آدمی پیغام لاتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور وہ بہت بڑی عمر والے تھے نوت سال سے زیادہ اپن عمر تھی اور وہ نابی نہ ہو گئے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم خوریش کے پاس اپنا علیہ الیلام پیغام پہنچانے تک وہ زندہ نہ رہے اور وفات پا گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا کہ وہ جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں بہت خوش مزاجی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاہدوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ علیہ وسلم قوة پر وحی کا اترنا موقوف ہوا مفصلین کہتے ہیں کہ ڈھائی سال یا تین سال تک وہی بند رہی اس درمیان رسول اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کبھی کبھی آپ خودکوشی کر کے اپنی جان کو ختم کرنے کی کوشی کرتے لیکن حضرت جیبیلی علیہ وسلم تشریف لاتے اور کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کیا کر رہے ہیں بے شک انہا رب مہا ودا کا رب کا تمہارا رب تم کو نہیں چھوڑے گا بے شک اللہ تمہارے پاس آئے اے سمت کیجئے تو دوسری مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم اسے ہرادہ کیا تو حضرت جیبیلی علیہ آپ کو بچا لیا پھر حضرت رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں مکہ کی وادیہ بتھا میں جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز آگیا میں وہ آواز کی طرف نظر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے کنارے پر ایک بہت بڑی کرسی ہے اور کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہے جو غارِ حرامے میرے پاس آیا تھا اور وہ فرشتہ میرے سے بہت خریب ہوا بہت خریب ہوا یہاں تک کہ مجھ سے کچھ جو ہے مجھ کو کچھ باتیں دینا چاہ رہا تھا کہ جو ہے پھر فرشتہ آسمان پر چلا گیا میں گھر پر آیا تو حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ دس سیرونی دس سیرونی مجھے کمبل اڑھاؤو مجھے کمبل اڑھاؤو تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اتمنان ہو گیا تو اللہ تعالی نے آپ کے دل میں وحی ڈال دیا اور اس کے بعد وحی بند ہونے کے بعد سب سے پہلے جو وحی آئی آپ کے پاس یا سورہ مددسر یا آیوہ المددسر قم فعندر ورباق فکبر وررزا فعضر اے کمبلی والے اے کمبل وڑھنے والے اٹھ جا اب آرام کرنے کا وقت نہیں ہے اور تم اپنے رب کی بڑائی بہین کرو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑو اور لوگوں کو تہارت کی پاکی دل کی پاکی اور جسم کی پاکی کا طریقہ سکھاؤ اور اب تم لوگوں کے طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تم اب پیغمبری کا حق ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو اس کے بعد مسلسل وحی کا نزول شروع ہوا یہاں تک کہ تیرہ سال کے اندر بیس پارے نازل گئے مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبکہ اگر تیرہ سال کی عمر تک یعنی تیرہ سال میں نبوعت ملنے کے تیرہ سال تک بیس پارے نازل گئے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشف لائے تو مدینہ منورہ میں دس سال رہے تو دس سال میں دس پارے نازل گئے اس طرح قرآن و مجید کے تیرہ سال پارے نازل گئے اور قرآن و مجید کی حفاظت کا انتظام اول دن سے ہوا رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی وہی بترتی تھی خود آپ اس کو یاد کرتے صحابہ کو یاد کراتے اور اس کو جو ہے تختوں پر پتوں پر کپڑوں پر لکھا کر رکھتے اس طرح قرآن و مجید جو ہے محفوظ ہوا اور پہلی ہجری میں ہی قرآن و مجید مکمل کتاب کی شکل میں لکھ دیا گا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ